قیامت سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جنگ عظیم کی پیشنگوئی فرمائی ہے آپ نے فرمایا کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوگی اس حضور کے پیشنگوئی پر ہم سے زیادہ یہودیوں کو ایمان ہے وہ میرے نبی علیہ السلام کے اس فرمان پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے اس آخری جنگ عظیم کی تیاریاں ابھی سے شروع کر دی ہیں وہ جو جنگ عظیم ہوگی اور یہ جو فیصلہ کن جنگ ہوگی اس میں یہودی دجال کے ساتھ مل کر کے اور ان کے ساتھ تمام طرح کی شیطانی طاقتیں ہوں گی یہ اپنی تمام طرح شیطانی طاقتوں کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں سے جنگ کریں گے یہودیوں کے پاس دجالی طاقت ہوگی شیطانی طاقت ہوگی اور مسلمانوں کے پاس ان کے اللہ کی طاقت ہوگی وہ اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کریں گے اس لئے آخر کار اللہ رب العزت مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب فرمائے گا اور مسلمان ایک ایک یہودی کو چن چن کر کے ماریں گے حتی کہ یہودیوں میں بھگتر مچ جائے گی اور یہ اپنی جان بچانے کے لئے اور مسلمانوں کی زد سے بچنے کے لئے جا جا کر کے درختوں اور پتھروں کے پیچھے چھپنے لگ جائیں گے فرماتے ہیں جب جا کر کے یہ پیڑوں اور پتھروں کے پیچھے چھپیں گے تو جس پتھر اور جس پیڑ کے پیچھے یہ چھپیں ہوں گے وہ پیڑ اور پتھر مسلمانوں کو آواز دے گا بکارے گا اور کہے گا اے مسلمان اے اللہ کے بندے یہ دیکھو میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے آؤ اور اس کو مار ڈالو اس کو ختم کر دو تو اس وقت کے جتنے درخت ہوں گے جتنے پتھر ہوں گے جو ماحول ہوگا ہر کوئی ان خبیصوں کو پناہ دینے سے انکار کر دے گا کوئی بھی درخت کوئی بھی پتھر ان یہودیوں کو پناہ نہیں دے گا اللہ الغرقد ہاں ایک درخت ہے جو ان یہودیوں کو پناہ دے گا اس کا نام غرقد ہے فَإِنَّهُ مِنْ شَجْرِ الْيَهُودِ کیونکہ اس درخت کا بھی تعلق انہی یہودیوں سے ہے غرقد ایک جنگلی درخت ہے جو خاردار اور کانٹے دار ہوتا ہے چھاڑیوں والا ہوتا ہے اور یہ مدینے کے سہارا میں بھی مدینے پاک کا اور عرب کے جو سہارا ہیں آج بھی وہاں پر یہ درخت پایا جاتا ہے بلکہ یہ جو مدینے منورہ کا جو قبرستان ہے جنت البقی اس جنت البقی کا پرانا نام بھی بقیو الغرقد ہے کیونکہ یہاں پر پہلے یہی غرقد نامی جھاڑیاں بہت زیادہ ہوا کر دیتی درخت بہت زیادہ ہوا کر دیتے اس لئے اس کو بطول غرقد کہتے ہیں ابھی فی الحال اس کو جنت البقی کہتے ہیں اور غرقد کے کئی ایک نام ہے کچھ لوگ اس کو شجرِ غرقد کہتے ہیں جو اصل نام ہے کچھ اس کو شجرِ یہود بھی کہتے ہیں کچھ اس کو گونگا درخت بھی کہتے ہیں کہتے ہیں کیونکہ یہ جو درخت ہے غرقد یہ اپنے پیچھے یہودیوں کو چھپائے ہوگا جیسے سارے درخت اور سارے پتھر جو ہوں گے وہ آواز دے دے کر کے مسلمانوں کو بلائیں گے اور کہیں گے اللہ کے بندے آؤ اور ان یہودیوں کو مارو لیکن یہ درخت جو ہے آواز نہیں دے گا تو کچھ لوگ کہتے ہیں وہ اس لئے آواز نہیں دے گا کیونکہ یہ گونگا ہوگا یہ بول نہیں پائے گا اور کچھ کہتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق خود اسی یہودی قوم سے ہے اس لئے یہ یہودیوں کو پناہ دے گا اور ان کو مروائے گا نہیں بہرحال یہی وہ درخت ہے درخت غرقد جس کے پیچھے آخری جنگ میں جو جنگ عظیم ہوگی یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان اس جنگ میں جب مسلمانوں کو غلبہ اللہ نصیب فرمائے گا اور سارے یہودی مارے جا رہے ہوں گے چن چن کر کے اس وقت یہ درخت یہودیوں کو پناہ دے گا میرے حضور علیہ السلام کی اس پیشنگوئی پر اور آپ کے اس فرمان پر ان یہودیوں کو اتنا پختہ یقین ہے جنہوں نے ہر طرف آج غرقد کی کاشتکاری کروانا شروع کر دی ہے اور اس کے علاوہ دوسرے ملکوں میں بھی جہاں جہاں یہ لگوا سکتے ہیں جہاں جہاں اس کے پودوں کی کاشتکاری کروا سکتے ہیں یہ ہر جگہ کروا رہے ہیں